کانپور میں ایک بزرگ نے کچھ ایسا کیا کہ اب وہ سرکیوں میں بن گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں یہاں پر ایک بزرگ کمیشنر آواز پر پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی بتا دیں بزرگ نیائے مانگنے کے لیے کمیشنر آواز پہنچا تھا اس نے اپنے سینے پر پینٹ سے لکھا تھا میں جندہ ہوں بزرگ کو دیکھنے کے لیے کمیشنر آواز کے باہر لوگ کی بھیڑ جمع ہو گئی بعد میں کمیشنر کو جیسے ہی اس بات کی جانکاری ملی تو وہ باہر پہنچے اور اس کی بات سنی بزرگ کی بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ چوک گئے بزرگ نے اپنی جو سمجھ سیا بتائی اس کو سن کر سبھی حیرانی میں پڑ گئے آپ کو بتا دیں بزرگ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی بیٹے اور بہو سے پریشان تھے ان کے بیٹے اور بہو نے اسے مرت گوشت کر مکان کا سودا کر دیا اور بزرگ کو گھر سے نکلوا دیا آئیے سناتے ہیں آپ کو ان کی جبانی ان کی کہانی بیٹے کی پتنی میں اسی حکمار سکلا ہے آج یہاں ہم اس لیے دردنے پر بجھتے ہیں کہ ہم پچاسوں بار صاحب سے ملے صاحب نے میری مدد بھی کی لیکن اس کے باوجود رائے پر ہوا تھانے میں ہمارے خلاب اپا یار ان لوگوں نے لکھا دی جنہوں نے مکان فرضی طریقے سے کھریدا ہوئے بھوم آ پیا ہیں وہ اس طریقے کے کھالی مکان دونتے رہتے ہیں اور ہماری چھوٹے بیٹے کی پتنی نے مکان بیچ دیا جب کی مکان میں نے خریدا ہے چھوٹے بیٹے کو نامنی بنایا تھا اس کو مکان بیچنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود مکان بیچ دیا اب کو ہمیں دھمکی لے رہے ہیں ہمارے درونجے آئے آئے کے کہ میں گولی مار دوں گا تو اس سے یہ ہماری بہو نے ہمیں سورگی اگھوشت کر دیا تھا یزدیم آفیس میں سورگی اگھوشت کر کے پاریوارک پرمان فتر پرابت کیا اور نگر نگم سے مکان اپنے نام لکھوا لیا وہ سب نیرست اور نسکری اگھوشت کیا جا چکا ہے نگر نگم سے بھی اس کا سب کارکرم نیرست کا ہاں پولیس پولیس نے ہماری کار پھر اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ مدد کے نام پر پھر رائے پرواتانے نے ہمارے خلاف اپا یاد لکھ لی کوئی سنوائی نہیں ہم کمیشنر تھا آپ سے پچھا ہم سر سے کمیشنر سر سے کم سے کم پچیس بار مل چکے کمیشنر سر نے ہماری مدد بھی کی ہمارے خلاف یفار لگی لیکن اب یہ یفاریار ان لوگوں نے لکھوا جنہوں نے فرضی طریقے سے مکان کی رجسٹری کروائی ہے وہ مکان میں نے بیچے ہی نہیں میں نے خریدا تھا میرا مکان ہے میں کہا کروں میری سمجھ نہیں آ رہا ہے جانکاری کے مطابق کانپور کے تیجاب مل کیمپس میں رہنے والے شپ کمار شکلا کے دو بیٹے تھے 19 سے چھوٹے بیٹے انوک کی موت ہو گئی اور بڑا بیٹا اور بہو نے گھر میں قبضہ کر لیا وہیں چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد گھر کا ایک حصہ بھی بیز دیا گیا اب بزرگ کہاں رہے اس بات کی سمجھ سے ہوئی تو اس نے قانون کا دروازہ کھٹکٹایا اور کمیشنر کاریالے کے سامنے دھرنے پر بیٹ گئے یہ سب دیکھ وہاں پر کھڑکم مجھ گیا وہیں ہنگامے کی جانکاری ملتا ہی موقع پر اے سی پی کرنال گنج ترکوریاری پانڈے بھی پہنچے اور بزرگ کو سمجھا کر دھرنا ختم کروایا اس کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ کاریالے لے آئے یہاں پر انہوں نے شف کمار کے بڑے بیٹے کو بھی اپنے کاریالے بلایا اور پورا معاملہ سمجھا اس کے بعد اے سی پی نے بیٹے کو خدایت دی کہ وہ صحیح طریقے سے بزرگ کی دیکھ بال کرے اور انہیں گھر میں رکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بزرگ کو آزواشن دیا کہ بہش میں ایسا نہیں ہوگا ساتھ ہی انہوں نے بزرگ کو اپنا فون نمبر دیا اور کسی بھی اسطحی میں کوئی پریشانی ہونے پر فون کرنے کی بات گئی اے سی پی کے آزواشن کے بعد بزرگ شانت ہوئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس لوٹ گئے اس خبر میں فیلال اتنا ہی بنریہ بننڈیا ہندی کے ساتھ